اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے قید سے خلاصی یعنی قید سے رہائی جس پر فتن دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں مسلمانوں کے لیے حکومت کا رویہ کیسا ہے یہ سب پر ظاہر ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار بے گناہ نوجوان بچے پولیس تھانوں اور جیلوں میں ٹھونس دیے گئے اور ان کے والدین گھر پہ بیٹھ کر عشقبار ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگی جائے اور اسے اپنے بچوں کی رہائی کے لیے اپنے گھر کے افراد کی رہائی کے لیے دعا کی جائے اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے گھروں سے بچوں کو اٹھا لیے جاتا ہے اور بینا کسی وجوہات کے ان کا چالان کر کے ان کے اوپر الگ الگ کیس بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیے جاتا ہے وہ بچے جو ناگہانی آفات و بلیات کی وجہ سے وہ بے گناہ ہیں لیکن وہ جیل میں چلے گئے ہیں اور ایسے والدین بہت پریشان ہیں تو ایسے والدین کے لیے ایسے بھائی بہنوں کے لیے جن کے کی اپنے جیلوں میں بینا کسی گناہ کے بند ہو گئی ہیں اور ان کی رہائی مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے آج میں ایک گیارہ دن کا عمل بتا رہا ہوں بہت آجمودہ ہے بہت زور اثر ہے اور اس عمل کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ گیارہ روز تک پڑھنا ہے روزانہ بعد نماز فجر سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخیر سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخیر تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس پڑھنے کے دوران کسی سے بھی گفتگو نہ کرے خاموشی کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا رہے گیارہ یوم تک اسے متواتر پڑھتے رہنا ہے اور وہ عمل کیا ہے اور وہ عمل کے الفاظ کیا ہیں وہ عمل کیا ہے اسے بھی توجہتا سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان القادر القاہر القوی القافی القافی الحیو یا قیوم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی القازم وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى قَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اس عمل کے الفاظوں کو میں دوبارہ دوہر آ رہا ہوں توجہتا سنیں اور کاغذ پینسل لے کر اسے نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان القادر القاہر القوی القافی یا حیو یا قیوم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اس کو روجانہ بعد نماز فجر سو مرتبہ اول آخی تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے دوران عمل کسی سے گفتگو نہ کرے نہ ہی کوئی اشارہ کرے تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھے انشاءاللہ گیارہ دن گزرنے نہ پائیں گے کہ رہائی کی کا خطوط یعنی رہائی کے کاغذات بن جائیں گے اور وہ بندہ رہا ہو جائے گا اس عمل کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو لوگ اس پریشانی میں پریشان ہیں ان تک بھی اس عمل کو پہنچا دیں آپ کا بڑا کرم ہوگا یہ سوا بھی جاریہ ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد اتنا ضرور کریں کہ کم از کم سوا کلو اناج گیہوں چاوہ لاتا جو بھی اس کی اپنی مرضی ہو اس کے نام سے جو آدمی قید ہے اس کے نام سے صدقہ کر دے اللہ کی رحمتوں کے صدقے انشاءاللہ تعلیٰ گیارہ یوم میں ہی اس شخص کی رہائی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جہان کے بچوں کو بری باتوں سے بری چیزوں سے برے لوگوں سے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں اور قید جیسی بری چیز سے ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ